بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کیا آپ شاہ دولہ کے چوہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں دولہ شاہ کے چوہوں کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن یہ کام دراصل کیسے شروع ہوا وہ بات جو کوئی نہیں بتاتا پچپن میں بازاروں اور چوراہوں پر چھوٹے سرولے بچوں کو بھیگ مانگتے دیکھ کر خوفزدہ ہونا فطری عمل تھا لڑکپن میں یہ ڈر تجسس میں بتلا کہ ہم سے یہ مختلف کیوں ہیں اور یہ شاہ دولہ کے چوہے اور چوہیاں کیوں کہلاتے ہیں یہ ذہنی معذور افراد زیادہ تر شاہ دولہ کے مزار پر رہائش بذیر ہوتے ہیں تاہم کچھ نااکبت اندیش ان معذور بچوں کو بھیگ مانگنے کے دھندے پر لگا دیتے ہیں اور آپ کو یہ سن کر سخت خیرت ہوگی کہ کئی کیسیز میں صحت مند پیدا ہونے والے بچوں کو جان بوجھ کر دولے شاہ کے چوہوں کی طرح معذور بنا دیا جاتا ہے وقت گزنے کے ساتھ ساس تھوڑا شعور آیا تب ایسے بچوں سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی حمل کے دوران بچے میں مائیکرو سیفلی نامی بیماری کے نتیجے میں دماغ کی نشو نماغ رک جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے ان میں سے بیشتر کا یہ مرز پیدایشی نہیں بلکہ انسانی کرتوتوں کا شخصانہ بھی ہوتا ہے پرطانوی اخبار ڈیلی سٹار کی ایک ریپورٹ کے مطابق صحت مند پیدا ہونے والے بچوں کے سر پر یہ لوگ لوہے کے خول چڑھا دیتے ہیں جس سے سر کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور سر کا سائز چھوٹا رہ جانے سے دماغ کی بھی پوری طرح نشو نماغ نہیں ہوتا دی اور یہ بچے بھی پیدائشی طور پر مائکو سیکلی کے شکار بچوں کی طرح معذور ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان بچوں کو سڑکوں پر بھیق مانگنے کے لیے چھوٹ دیا جاتا ہے اس تواہم پرست معاشرے میں ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ دولے شاک کے چوہوں کو اگر بھیق نہ دیں تو بدبختی آپ کا مقدر بن جاتی ہے اسی تواہم پرستی کا پیشاور بکھاریوں کے گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور صحت مند پیدا ہونے والے بچوں کے سر پر لوہے کے کھول چڑھا کر انہیں دولے شاکے چوہے بنا کر ان سے بھیق منگواتے ہیں ان ذہنی معذور بچوں کو دولے شاکے چوہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سولوی صدی کے آخر میں گجرات سے ملہتا ایک کاؤں میں سید کبیر شاہ دولہ نامی حضور کی بڑی شہرت تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں اور مزار پر منت ماننے سے بانچ اوتے بھی حاملہ ہو جایا کرتی تھی لیکن پہلا بچہ مزار کی امانت ہوتا تھا منت کے صحت مند بچوں کو نظرانے کے طور پر مزار کے حوالے کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا ان بچوں کے سروں پر آخری ہول چڑھانے سے ان کے دماغ کی نوشنما رک جاتی تھی جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبہ اور غیر انسانی ہے انیس سو دو میں کئی بچوں کو تو سلانہ سترہ سے بیس روپے کے عوض کرائے پر بھی دیا جاتا تھا انیس سو انہتر میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویر مل لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی دس ہزار سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں جن میں سے بہشتر تک کا تعلق گجرات سے ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ عوام میں اس حقیقت کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو کہ حکومت اور حکومت ان مقدس مقامات پر ایسے غیر قانونی اور غیر انسانی دھندوں کے خلاف عملی اقتماد کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تباحمات سے بچائے اور اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید ہے آپ کو میری یہ کاویش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی میری اسلامی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی